بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں گے باقی ایڈ ڈی اینڈ ویڈیو انشاءاللہ آپ لوگوں کی کمنٹس کے میں جواب دوں گا لیکن اس کے علاوہ ویڈ پروف جو ہے آپ کو یہ شیئر کروں گا کہ بی اے بی ایڈ اور ایف ای میٹرک اور جو ای ڈی ای ہے یہ سٹوڈنٹ کون سے سٹوڈنٹ آن لائن اگاہی علم ایس پر سمیٹ کریں گے اور کون سے سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو اپنے ٹیچرز کو کوریر بھیجیں گے اب میرے سے ایک سٹوڈنٹ نے کانٹیک کیا پرسنل دی اور اس نے مجھے یہ چیز انفارم کیا ہے کہ اس کے بی اے کے ٹیٹر نے ان کو یہ کہا ہے کہ ان کو اگاہی علم ایس پورٹل پر اپلوڈ کرنی ہوگی تو ایسا ہے یا نہیں آج یہ ہی دیکھیں گے پہلی چیز میں آپ تمام سٹوڈنٹ کو اگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹا آپ سب سٹوڈنٹ نے ٹیٹر انفرمیشن پر جانا ہے ٹیٹر انفرمیشن پر جانے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنی ٹیٹر انفرمیشن جو سپرنگ دوہزار اکیس ہے جو یہاں پ یہ شریف ہے اپنی ٹیٹر انفرمیشن چیک کروں گے اب ٹیٹر انفرمیشن چیک کرنے کے بعد جو اگر ہے اس کے ذریعے آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اور اگر وہاں پر لکھا ہوا آئے ٹیچر کا ایڈرس ٹھیک ہے اب ٹیچر کا ایڈرس ٹھیک ہے تو اس پر آپ نے جو ہے وہ ٹیچر کے ایڈرس پر بھیجنی ہوگی اسائیمٹ ٹھیک ہے تو اپنے ٹیچر کو آپ اسی ایڈریس پر کوریئر بھیجو گے اب تھوڑی سی یہاں پر ایک اور چیز میں کلیئر کٹ کرتا جاؤں کہ جن سٹوڈنٹ نے ٹیچر کے گھر پر اسائیمٹ بھیجنی ہے تو انہوں نے ٹیچر سے کونٹیک کر لوگے پرسنلیلی کے سر میں کوشش ہوگی کہ میں دونوں اسائیمٹ اکٹھے جلدی ہی آپ کو کوریئر کروا دوں کیونکہ اس طریقے سے یہ بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ الگ الگ اسائیمٹ بھیج رہے ہو تو سمٹ ٹائمز وہ ٹیچر ایک ادھر ادھر ہو سکتی ہے اسائیمٹ یا پھر آپ کو جو ہے وہ اگر آپ دونوں اسائیمٹ سے کٹھی بھیج دو گے تو وہ آپ کو تھوڑا سے جو ہے وہ کوریئر میں آپ کے تھوڑا سے پیسے بچ سکتے ہیں باقی اور کوئی چیز نہیں ہے لیکن جو ہے وہ اگر آپ نے تھوڑھ کوریئر سینڈ کرنی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو ٹیچر اللہ کر دیں ٹھیک ہے کیونکہ ٹیچر کا ابھی تک اگرہی الہمس پورٹل کریئٹ نہیں ہوا تو وہ ابھی ویٹ کریں گے ٹیچر ابھی ٹیٹر ابھی ویٹ کر رہے ہیں اسی چیز کا اور سٹوڈنٹ کے بھی کافی زیادہ کلیئر نہیں ہوئے دوسری بات آ جاتی ہے جن کا ہے اگرہی الہمس پورٹل یعنی کی اس کی بات کروں یہ جن سٹوڈنٹ کی ہے میری ان سے ہمبر ریکویسٹوں کی بھائی اس دفعہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے سسٹم تھوڑا سا چینج ہے سسٹم ٹوٹلی چینج تو نہیں کیا لیکن تھوڑا بہت چینجز آ رہی ہیں اب سسٹم میں چینجز کے آئی ہیں پہلی چینج یہ آئی ہے کہ اگر آپ نے اسائیمٹ سبمیٹ کر دی تو آپ اس کو اگین این اگین چینج نہیں کر سکو گے ایک دفعہ جو سبمیٹ ہوگے سبمیٹ ہوگے سبمیٹ ٹو ڈرافٹ کلکھا آئے گا اور نیچے پھر اپشن ہوگا جو میری فردر ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ سبمیٹ ڈرافٹ کا ایشو آپ نے کس طریقے سے کلیئر کرنا ہے پہلے سبمیٹ ڈرافٹ لکھا ہوا آئے گا سبمیٹ ڈرافٹ کو جیسی آپ کلیئر کرو گے اس کے بعد وران بعد کیا ہوگا آپ کا لکھا ہوا آ جائے گا کہ اٹس سبمیٹڈ اس کے بعد آپ اس کو نہ چینج کر سکو گے بیشک وہ ٹیچر کے پاس بھی ایکسس ہو یا ریجنل آفیس ہو وہ ہیڈ آفیس کے ذریعے چینج ہو سکے گی اس کے علاوہ کسی بھی جگہ سے اسائیمٹ کو آپ چینج نہیں کر سکو گے تو اس جیس کا جیسی یہ ہاؤ ٹو سالف ڈرافٹ نوٹ سبمیٹڈ ایشو ہے اس کو آپ ضرور دیکھو گے اور اپنا یہ ایشو کلیئر کرو گے ایک ہے ہوفل سمجھ آگی ہوگی اب میں تھوٹا سا آپ کو ڈیٹس کا بھی بتا دوں کہ بیٹا آپ لوگوں نے اسائیمٹ جو ہیں وہ یہاں سے اسائیمٹ لنک کے ذریعے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اگر آپ کو کتابیں اب تک نہیں ملی تو آپ نے اس کے ذریعے کتابیں ڈاؤنلوڈ کر لوگے کتابوں کا ویٹ نہیں کرو گے سم ٹائم ریجنل آفیس والوں کے جیسے میں نے لانس ٹائم آپ کو ایک ٹریک دی تھی کہ آپ جو ہے ریجنل آفیس سے کتابیں لے سکتے ہو لیکن ریجنل آفیس میں اتنی زیادہ کتابیں اویلیبل نہیں ہونے کی وجہ سے انہوں نے بھی سٹوڈنٹ سے معذرت کر لیا تو اب آپ کے پاس اور کوئی حل نہیں رہتا کہ آپ نے جسٹ جو ہے وہ بک کو ڈاؤنلوڈ کر لوگے ٹیک ہے اور بک کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کوشش یہ کرو کہ جو چپٹرز آپ کو لگتے ہیں کہ آیا ان میں سے ہے تو اکچہ ہو تو انہیں پرینٹ کروا گے اپنا پاس رکھ لو یا پھر اس کو آپ نے ایک دفعہ بک کو ریڈ آؤٹ کرو اور اپنی ورڈز میں آپ پر اسائیمنٹ لکھو گے تو آپ کو میکسیم مارکس مل جائیں گے اسائیمنٹ جو ہے وہ مین کام ہے مین چیز ہے اگر اسائیمنٹ میں کس سٹوڈنٹ نے کوئی بھی گڑھ بڑھ کی تو بیٹا آپ کو ایک آپ کی ڈگری چھ مہینے سے ایک سال لیٹ ہوگی یہ میں آپ کو لازمی بات بتا رہا ہوں پیپر فیل ہو جاتا ہے آپ دوسری دفعہ پیپر دے سکتے ہو ورکشاپ فیل ہو جاتی ہے آپ دوسری دفعہ ورکشاپ کر دیتے ہو اسائیمنٹ اگر آپ کی فیل ہوتی ہے تو اس کا مطلب پرمنٹ فیل ہوتی ہو اور آپ جو ہے وہ نیکسٹ جو ہے وہ آپ کا تقریباً ایک سال کم سے کم آپ کا ویسٹ ہو جاتا ہے اب میں ان سٹوڈنٹ کے لیے بھی ایک فردر ویڈیو بناوں گا جس میں میں انشاءاللہ ان کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اسائیمنٹ جس طریقے سے فیل ہوئی ہے آپ اس کو کس طریقے سے اپلائے کر سکتے ہو اب ویڈیو اتنی ساری آپ کے لیے بنائیے تو ایک سبکرائب کا بٹن اس سے آپ پر آ رہا ہوگا اس ریڈ گلر کے سبکرائب کا بٹن ضرور کے لیے کرو گے کیونکہ میرے جو تقریباً آٹھ لاکھ کے پلس ویورز ہیں اور وہ تقریباً جو ہیں وہ میرے کوئی بھی سبکرائبر زیادہ نہیں ہو رہے تو اس وجہ سے بعد میں پھر مجھے سیریسلی جیسے باقی لوگ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں اور آپ کی کسی کمیٹ کے جواب کوئی بھی نہیں دیتا تو میں بھی اسی طریقے سے آپ کی کمیٹ کے جواب نہیں دیوں گا صرف ایک شاکنگ تھم نیل وغیرہ بنا کے آپ کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کر دیا کروں گا اور پھر اس کے اندر وہ کانٹینٹ ہوتا بھی نہیں ہے جیسے کہ ویڈیو میں بتایا گیا ہے تو پھر میں بھی یہ کام شروع کر دوں تو وہ مجھے اچھا نہیں لگتا باقی اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرو گے تو ان کی انفرمیشن میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کی ٹینشن بھی ختم ہوگی نور نے کہا ہے اچھا یہاں پر نور نے بہت اچھا سوال کی ہے کہ اردو اور انگلیش کو بھی میں یہاں پر کلیئر کر دوں بیٹھے جس کی کتاب اردو میں آویلیبل ہے آپ نے اس کی کتاب اردو میں اس کی اسائیمیٹ اردو میں لکھ سکتے اور جس کی انگلیش میں ہے وہ آپ انگلیش میں ہی ٹائپ کرو گے ٹھیک ہے ٹائپنگ سے ریلیٹڈ میں نے یہاں پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے جس کے اندر میں نے وائس ریکنیزیشن کے ذریعے آپ کو ٹائپنگ سکھائی ہوئی ہے وہ میں یہاں پر میں آپ کو کر کے بھی دکھا دیتا ہوں جیسے آپ انگلیش ٹو اردو ٹائپنگ کلک کرو گے یہ آپ کو ڈیفرنٹ ایپ سٹور سے سافٹیئر بھی مل جائیں گے وائس ٹو ٹائپنگ نوٹ پیڈ ٹائپنگ وغیرہ ٹھیک ہے تو اب اس کو جو ہے وہ کیا اس کو اردو پر سیلیکٹ کر لو یہاں سے انگلیش کی اس کو ہم ایک والاہ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اسائیمنٹ کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں اسائیمنٹ لکھنے کا آسان طریقہ کا اور مکمل ڈیفرنٹ آپ کو دوں گا ٹھیک ہے اب اس کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اسائیمنٹ کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں اسائیمنٹ لکھنے کا آسان طریفہ کار اور کمبل گائیڈنس آپ کو دوں گا ٹھیک ہے یہاں پر جیسے کی آریڈی اویلیبل ہے میں اس کو تھوڑا سے چینج کر دیتا ہوں تھی یہ آہ ابھی فیلال جو ہے وہ انگلیش یہاں پر جسٹ ایک منٹ دیتے ہیں آپ مجھے جسٹ اس تو یہ میں دت ساتھ تھوڑا ساتھ کر رہا ہے آج یہ دیکھو یہ اس نے آٹومیٹکلی انگلیش میں اس کو ہم وائس کے ذریعے کنورٹ کر دیا ہے آپ وائس کے ذریعے ٹائپنگ اردو میں کر سکتے ہو کیونکہ یونیورسٹی نے صرف ٹائپنگ کا کہا ہے اردو انگلیش کا تو نہیں کہا تو آپ اردو ٹائپنگ بھی یوز کر سکتے ہو باقی سر میری میرے اسوسیئٹ ڈگری کے آرٹس کے ایڈمیشن ہوا ہے جبکہ میرا ایڈمیشن بھیجا تھا کہ اپشن میں آیا تھا کہ آپ اسائیمنٹ ٹائپ کرنی ہے یا ہارڈ کوپی سیلیکٹ کیا تھا تو اسائیمنٹ لکھنی ہے یا ٹائپ کرنی ہے پہلی چیز ہے اسوسیئٹ ڈگری والوں اور تمام کے لیے میں یہی چیز آپ کو ابھی کلیر ہو گئی ہوگی میٹا ایڈی بی والوں نے اپنی اسائیمنٹ ہینڈ ریٹن کر کے ٹیچر کو بھیجنی ہے بہتر ہوگا آپ ٹیوٹر انفرمیشن چیک کر لو اگر ٹیچر کا ایڈریس دیا ہو ہے تو آپ نے ہینڈ ریٹن کر کے بھیج ہوگی السلام علیکم علیکم السلام سے ٹائپ کا ایک کوششن کتنے ورڈز کا ہونا چاہیے آپ ورڈز پر ڈیپینڈ نہ کرو آپ اس کے اوپر دیکھو تو انہوں نے ایک اٹھارہ سو پندرہ سو ورڈز لکھیا ہوئے لیکن آئی ایم نوٹ شور آباوٹ ڈیٹ پہلی چیز میکسیموم لکھنے کی کوشش کرو جتنا لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے سر اسائیمنٹ سبمیٹ کا ریلیٹڈ ایرر آرہا ہے اگر دوبارہ چیک کریں تو نشان پھر اسائیمنٹ سبمیٹ کا آپشن شو ہوگا سر جی اب دوبائیں لازمی کریں اب پھر اسائیمنٹ سبمیٹ کا اوپشن شو ہوگا اب یہاں ویڈ کرو گیمنگ ہو سکتا ہے وہ ویب سائٹ پر اپ ڈیشن کر رہے ہوں تو آپ تھوڑا سا ویڈ کر لو انشاءاللہ آپ کا سبمیٹ کا اوپشن جیسے آپ کہہ رہے ہو یہ اوبزرویشن میں ہے میری لیکن میبھی ویب سائٹ کے ایرر کی وجہ سے اب ہو سکتا ہے کچھ چینجز آئیں تو انشاءاللہ آپ کا ہو جائے گا ہینڈیٹن اسائیمنٹ سبمیٹ ہوں گی ایکسیپٹ ہوں گی اروش اس کے بعد جدون سٹوڈیو نے کہا ہے ٹائپ تو نہیں کرنا پہلی جیسے اسائیمنٹ سبھی بچوں نے ٹائپ کرنی ہے یونیورسٹی کے ہینڈے پرسنٹ گائیڈنس ہیں کنٹرول و ایزامنیشن کے کلیر کرنے انسٹرکشن ہیں کہ جتنوں نے ٹائپ کرنی ہے وہ سبھی نے ٹائپ کرنی ہے البتہ جس کا میتھ سائنس یا وہ سوری میتھ یا پھر اس کا جو ہے وہ اردو میں بکس ہوں تو اس نے ہینڈیٹن کرنی ہے البتہ بیہ والوں نے ہینڈیٹن کرنی ہے ایفے والوں نے ہینڈیٹن کرنی ہے میٹرک والوں نے ہینڈیٹن کرنی ہے اس کے بعد سر السلام علیکم صاحب علیکم صاحب علیکم صاحب کیا روکیسٹ ہے کہ میری دوہزار اکیس میں ایڈیویشن لیا تھا سر جب سیکنڈ سیمیسٹر میں ایڈیویشن اوپن ہوں گے تو قائلی مجھے بتا دیجئے گا ویڈیو بنا کر کے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ بالکل طیبہ آپ کے لئے نہیں میں اگین این این دو سے تین ویڈیوز بناوں گا تاکہ کسی سٹوڈنٹ کا میری وجہ سے یعنی کہ مس نہ ہوں فیس کنسیشن کا نور یہی ہے کہ آپ ریجنل آفیس جاؤ گے ریٹین اپلیکیشن دو گے بیپور یو سبمیلٹڈ دی فیس سر جن کی اسیمیٹ فیل ہے اب انہوں نے اپلوڈ کی تو وہاں تک شو نہیں ہو رہا ایم ایک اور لاسٹ دیٹ ٹوٹی ایٹ ہے ٹھیک ہے فاطمہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو یہاں پر میں نے آپ کے سامنے بکس اور لاسٹ دیٹ ٹوٹی ایٹ آپ کے دیٹ ایک سٹینڈ ہو جائے گی اب یہ پریشانی ہو کہ جن لوگوں کی دیٹ شو ہو رہی ہے انہی کی ہے باقی جیسے جیسے اپلوڈنگ ہوں گی آپ کا اقائی لیمیس پورٹل بنیں گے they will change your date فورجکزرون کی اسائیمیٹ لیمیس پر ویڈیو فائل اپلوڈ ہو رہی ہے سبمیٹ نوٹ اپشن آ رہا ہے کاہلی حتمی پرنس گیمنگ ابھی میں آ رہی ہے آپ کے ساتھ بیٹے سبمیٹڈ ڈرافٹ آ رہی ہے شیئر کر چکا ہوں اس کو آپ ویڈیو دیکھ لوگے ایڈجسمنٹ کا فارم فیل کرنے کا کا ہے میں نے ایم ایڈیوکیشن کے سارے سمسٹر ہو گئے ہیں سیکنڈ سمسٹر کی ایک بک فیل ہو گئی تھی تو فیل میں نے جب فور سمسٹر میں ایڈیوکیشن بھیجا تھا تو اس کے ساتھ بی کر دی تھی ایک بک کے ایڈیوکیشن کنفرم نہیں ہوا اگر کنفرم ایک بک کا نہیں ہوا تو آپ فیل کروا سکتے ہو بلکہ میں آپ کو سہر یہ ریکمینٹ کروں گا کہ وہ جو پچھلی آپ نے فیل پہ کیا اس کو آپ لوگ جو ہے وہ آپ کوشش کرو کہ اس فیل کو آپ نکلوا لوں ری فنڈ کروا لوں اور نیکس فیل بھر دو تاکہ آپ کا چانس جایا نہ ہو رانان عمران نے کہا ہے مجھے کہ لیبریری سائنس کی سٹوڈنٹ ہوں میں نے پوچھنا تھا کہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا اپنی اسائیمنٹ کو اردو انٹیپ کر سکتے ہیں لیبریری سائنس والوں کے لیے بھی اگر آپ کی بکس اردو میں آویلیبل ہیں تو آپ اردو میں کر سکتے ہو ادر وائس انگلیش کرو گے پچیس لاس جیٹ ہے میرے پاس تو حفظہ اگر پچیس لاس جیٹ ہے تو آپ نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے مجھے گلتی سے اسائیمنٹ اپلوڈ ہو گئی اب چینج کیسے کرنا ہوگا نوٹفیکیشن تو آپشن اب نہیں آرہا علی جی اب کچھ نہیں ہو سکتا بیٹا میں نے آپ کو پہلی بھی منع کیا اگن این اگن منع کرتا رہا ہوں کہ کوئی پنگے نال ہوگا ہی المس پورٹل کے ساتھ پاسورٹ سے ساتھ دو کے بعد میں آپ نوک پہشان ہوگئے پلیز اس کا ترکہ بتائیں بی اے کے تھرد سمیسٹر کے ایڈمیشن بھیجا تھا اون لائن کیسے اون لائن اس کا یوزر نیم اور آڈی پاس ابھی یوزر نیم اور پاسورٹ بی اے والوں کا نہیں ہے ٹھیک ہے رہان یہ ابھی جس یونیورسٹی نے کچھ ایڈمیشن اوپن کی ہیں ابھی آپ کے نیکسٹ ہوگا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ کم ستمبر سے سٹارٹ ہو جائیں گے جی بلکل کانٹر سٹوڈنٹ کے ایڈمیشن کو پروسیس بتا رہے ہیں کانٹینیو سٹوڈنٹ کا ابھی نہیں ہے جس میٹرک اور ایف اے والوں کے لیے ہیں ان کے لیے بھی ان کا تھوڑا اوریکل سسٹم یوز کیا جو کہ یونیورسٹی کو نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن یونیورسٹی نے اپنیشن کر رہی ہے اب کیا کیا جا سکتا ہے سارے بی ایڈ کر رہی ہوں تھرڈ سمیسٹر کا ریزرلٹ آیا ہے اور اس میں دو بوکس کی ورکشوپ ری اپیر ہے میں نے دو بی ایٹ کی ورکشوپ اگر آپ کی ری اپیر آگئی ہیں تو آٹومیٹکلی آپ نے اس لنک کو چیک کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے اسی لنک کے ساتھ ابھی ری اپیر کی اگین ری اپیر والی بھی سٹارٹ ہیں تو آپ کا بیچ بنا کے آٹومیٹکلی انہیں نے اپ ڈیٹ کر دینا ہے السلام علیکم علیکم السلام میٹرک کا کیا کرنا ہے کیسے ہوگا چاہیے وقار آپ نے میٹرک کے لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ آن لائن اپلائے کرو گے اور فیز پی کرو گئی نہیں تو پروسپیکٹس لے لو نہ ہے تو آپ کو قریبی کسی جگہ سے علاوہ کلالا پنج یونیورسٹی سے پروسپیکٹس ملے گی اس کو آپ پی کرو گے سر ام اردو والوں کے اسائیمنٹ ہینڈ ریٹن کرنی ہے اس کے بعد نیکسٹ کمنٹ ہے جسی ٹیچر کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں یونیورسٹی کال کرو یونیورسٹی کا نمبر کو پک نہیں کرتے میل بھی کی ہے سر پلیز ہلپ کرتے ہیں کہ غلطی سے اپلوڈ ہو گیا ہے اب مجھے ختیجہ میل کرو تاکہ میں اس کو چیک کر سکھوں باقی یونیورسٹی جیسے اس کو کرے گی اصل غلطی یہ ایک سٹوڈنٹ نے کیا کہ وہ جلد بازی میں اپلوڈنگ دیکھ رہے ہیں جبکہ میں نے آپ لوگوں سے کہا ہے کہ میں نے آپ کو طریقہ کار اپنی ویبسٹیٹ پر شیئر کیا لگے بندے کے کس طریقے اپلوڈ کرنا ہے لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے سر اس چیز پر ڈیٹیل ویڈیو بنا دے کہ کانٹینیو سکت سمیسٹر کے ایڈویشن کیسے بھیج رہے ہیں بی اے کار لیڈی ابھی آپ کے ایڈویشن اوپن نہیں ہوئے میرے بھائی اوپن ہوگے تو میں ویڈیو بناوں گا جیسے اوپن ہوگے انشاءاللہ پہلی ویڈیو میری ہوگی سر یہ پر سٹوڈنٹ کیسے سمیٹ کرائیں گے ابھی آپ کا ری اپیر کا نہیں ہوئے ایڈویشن یہ کم ستمبر کو اپن ہوگے ابھی یہ سپرنگ ڈویزر کی بکس ڈیلیور ہو گئے ہیں جی بالکل ابھی بکس تقریبا ساری ڈیلیور ہو گئی اگر آپ کو نہیں ملا then you have to buy from market اونلائن کانٹینیو کا فارم فیل کرنے کا لاغن آئیڈی مانگ رہا ہے ابھی آپ کا ایڈویشن ہی نہیں ندیم کھلے تو آپ کو کیسے لاغن آئیڈی ملے گا مسئل آسائیمیٹ آلمس پر فورس بکس شو ہو رہی ہیں ان پروگرس شو ہو رہا ہے جبکہ بکس چھے ہیں سیکر سمسٹر کے ایم اے اچھا چار بکس شو ہو رہی ہیں جبکہ بکس آپ کی چھے ہیں لیم ایس پر دو بکس امان حارون آپ کی ایٹ ہو جائیں گی اگر نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ورکشاپس ہوں گی اور اس بک کی اسائیمیٹ آپ نے نہیں لکھنے ہوگی تو یہ چیز پہلے ہی آپ کنفرم کر لو کہ کون کون سے بس اسائیمیٹ کی لاس ڈیٹ 29 اگست شو ہو رہی ہے اور سٹوڈنٹ کو بٹ ای 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 کی افیشل ویب سیٹ پر بارہ ہے تو آپ کو بائیس ہے تو بائیس کو ہی آپ نے مصبع سبمیٹ کرنی ہوگی سم سٹوڈنٹ کے اگاہی ایلم ایس پورٹل بعد میں کریٹ ہوا ہے تو ان کو 29 اگست تک کہا ہے لیکن آپ کو بائیس آپ کی لاس ڈیٹ ہے تو آپ نے بائیس کو ہی سبمیٹ کرنی ہے اس وآلیکم اسلام اس کے بات زیادہ زیادہ ویورز سبکرائب کیا بغیر بھاگ جاتے ہو اپنے دوستوں کو کہو گے چینل کو سبکرائب ویڈیو کو لائک کرنے ہی بھولو گے دعاوں میں یاد رکھو گے ٹیک کیا اللہ حافظ موسیقی